اسلام علیکم ایوریس و گائز اگر آپ لوگ کسی بینک سے گاڑی لینا چاہتے ہیں آسان شرائط میں آسان ایک ساتھ میں اور سب سے بڑھ کے بینہ کسی سود کے اسلامی شرائط کے این مطابق تو میرے خیال میں میزان کی یہ جو کار ایچارت کی میں یہ ون افتی پیس کی میجز کے تحت آپ لوگ جہاں بڑے ہی آسانی سے اور اسلامی اصولوں کے مطابق گاڑی لے سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے تو میں آپ کو ان کی جو آفر ہے وہ پوری ایکسپلین کروں گا کہ بینک آپ کو کیا آفر کر رہا ہے اور دوسری نمبر پیچ ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ بینک چاہتے ہیں تو بینک آپ سے کیا انفرمیشن لیتا ہے کیا کیا چیزیں آپ کو پریپیر کر کر رکھیں گے وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کو آپ لوگ نے پورا آواج کرنا ہے اگر آپ لوگ چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسک کار اچارہ جو کہ ایک اسلامی سکیم ہے اور یہاں پہ انہوں نے واضحہ مینچنی کیا پاکستان فرسٹ ریبہ فری کار فائننسنگ تو یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ جان لیجیے کہ یہ ایک کار اچارہ ورقس ہوئے کار رینٹل ایگریمنٹ یعنی کہ رینٹل ایگریمنٹ او دا فاری زیبل آپ بینک سے پانچ سال کی لیے پانچ سال کی ایک ساتھ پہ لیتے ہیں گاڑی تو جو پانچ سال کا ٹائم ہوگا وہ گاڑی ایکچول میں بینک اس کا بالک ہوگا لیکن کیونکہ گاڑی آپ چلا رہے ہیں تو آپ کو اس گاڑی کا رینٹ دینا ہوگا لیکن ساتھ ساتھ رینٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک ساتھ بھی پے ہوتی رہیں گی تو وہ جب ٹائم پیرٹ جو آپ لوگوں نے سلیکٹ کیا ہوگا اس کے بعد آٹومیٹکلی گاڑی بینک آپ کو گفٹ کر دیتا ہے اور یہ سکیم جیب وہ ایک سے پانچ سال کے لیے ہے پہلے یہ سکیم سات سال کے لیے تھی لیکن اب سٹیٹ بینک نے اس کو کم کر کے فائننسنگ ریئر کو پانچ سال کر دیا تو آپ کو کوئی بھی بینک جیب تو آپ کو پانچ سال سے زیادہ کیلئے گاڑی نہیں دیتا ہے اور دوسرا یہ یاد لکھئے کہ کوئی بھی بینک آپ کو تیس لاکھ سے زیادہ آفر نہیں کرتا ہے تو آپ ایسی جنجٹو میں نہ پڑھیں کہ جی گاڑ ہمیں بینک پچاس لاکھ دے گا بیس لاکھ میں دے لوں گا تو میں وہ لے لوں گا ایسا نہیں ہے میکسیم بینک آپ کو تیس لاکھ روپے دگا تیس لاکھ سے اگر اوپر کیا آپ کو ضرورت ہے تو وہ بینک آپ کو پروائیڈ نہیں کرے گا ایسی صورت میں آپ کا لون ڈس اپ بات کی جائے تو لو ایسٹ پیمنٹ ہے جی اس کی رینٹل پیمنٹ سٹارٹس آفٹر وہیکل ڈیلیوری جو کہ اسلامی میں ہوتا ہے اسلامی میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک گاڑی آپ کو ڈلیور نہیں کی جاتی ہے تب تک اس کا جو رینٹ ہے جو اکساتھ ہم کہتے ہیں وہ شروع نہیں ہوتی ہے لیکن جو فائننچل بینک ہوتا ہے وہ آپ کا اپلائی کرنے کے فوراں بعد جب اپلائی ہو جاتا ہے چاہے گاڑی آپ کے پاس آئی ہے یا نہیں آئی ہے رینٹ آپ دینا سٹارٹ ہو جاتے ہیں quick processing time ہے اس کا minimum security deposit as low as 30% آپ کو 30% as a security deposit پر رکھوانا پڑتا ہے اور جو گاڑی لے دے وقت جو ویلت ہورڈنگ ٹیکس لگتا ہے وہ میزان بینک جب وہ برداش کرتا ہے اب بات کریں جی یہاں پہ ایک افر انہوں نے مزید دیا ہے کہ جو میزان روشن اپنی کار ہے وہ بندے بھی اس کریٹ ایریا کے اندر الیجی بلا لیکن اس کے اندر کچھ انہوں نے کریٹ ایریا رکھا ہوا ہے ایک تو یہ ہے کہ جی آپ لوگ صرف new locally assembled یا پھر complete built up unit جو آتے ہیں بنے بنائی unit آتے ہیں آپ لوگ وہ خرید سکتے ہیں آپ کو جو advanced rent جناغ وہ 50% minimum ہے اور maximum 50% آپ کو جب وہ گاڑی کے جو کاسٹ ہے وہ آپ لوگوں نے pay کرنی ہوگی یہ جو facility ہے یہ آپ کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ holders کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے جو overseas currency میں اکاؤنٹ open کیوں ہیں جیسے کہ dollars کے اندر pounds کے اندر تو وہ بھی اس facility سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے لیے کوئی processing charges نہیں ہیں جو آپ کا مندلی آپ کی rent بنے گا وہ آپ کو پاکستان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے through ہی pay کرنا پڑے گا اور maximum age ہے وہ 70 سال سے زیادہ نہیں ہو چاہیے جب تک کہ آپ کی maturity ختم ہوتی ہے اس وقت تک آپ کی 70 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ لوگ نان فائلر ہوں کے لیے 4% آپ کو جائے وہ advanced text یا وہ گاڑی کی اوپر جو گاڑی کا 4% پڑتا ہے وہ آپ کو text کے بعد میں دینا ہوگا اگر آپ نان فائلر ہیں فائلر کے لیے یہ نہیں ہے اگر آپ لوگ required documents کی بات کریں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ holders کے لیے تو وہ salad person کے لیے الائدہ ہیں businessman کے لیے الائدہ ہیں salad کے لیے latest employment certificate including the date of joining آپ کے پاس آپ کے جو employment certificate آپ کو جمع کروانا ہے joining date کے ساتھ last 6 month کی آپ کی credit salary bank statement کے ساتھ چاہیے ہوگی آپ کا id card آپ کی cnsc copy چاہیے ہوگی آپ کا جو hr representative ہے اس کی mailing address کے ساتھ جائے وہ name چاہیے ہوگا credit bureau report of stake country اب جس country میں رہتے ہیں اس کی جو report ہے bureau report credit bureau paid وہ آپ لوگوں نے جمع کروانی ہے businessman کے لیے بھی same یہی ہے wallet business proof دینا ہے six month کی bank statement جمع کروانی ہے credit bureau report دینی ہے اس کے علاوہ in case of remittance income اگر آپ کی ایک تصلاحاتیں ظاہر ہیں باہر ہیں تو وہ آپ لوگوں نے last month کی اس کی بھی statement جمع کروانی پڑھنی ہے تو آپ لوگ یہاں سے apply کر سکتے ہیں for russian digital car holders so یہاں پہ یہ پوچھنے ہیں کہ who is eligible for car ijara salad professional business میں permanent employment 3 month کی جو آپ کی current job within minimum 2 years continuous employment history آپ کی ہونی چاہیئے تین منت کی آپ کی current job اور دو سال کی continuously employment history ہونی چاہیئے اس کے علاوہ contract employment جو contract پہ کام کرتے ہیں یعنی کہ یہ permanent لوگوں کے لیے جو contract پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے چھے منت کی current job اور تین سال کا جہاں employment کی history آپ کو دینی ہوگی اور businessman کے لیے جیو جیو دو سال کا کم از کم involvement ہونی چاہیئے current business کے اندر اس کے علاوہ ان کی ایک special offer بھی چاہی رہی ہے فعال all new locally assembled and non commercial vehicles کے لیے وہیکل کوئی بھی ہو سکتی ہے جارہا کے تحت all صرف لیکن local assembled ہونی چاہیئے period of facility صرف پانچ سال کے لیے ہوگی advance rent اور security deposit کی بات کی جائے تو میری بہم 30% آپ کو وہیکل کا advance payment کرنا ہوگا لیکن صرف اور صرف locally assembled کے لیے maximum آپ 50% جائے وہ گاڑی کی قیمت تیز رکھتے ہیں اس کے علاوہ جو ان کی بقائی قیمت ہوگی وہ ایک سال میں آپ کو کتنی قیمت دینی ہوگی وہ آپ کو بتا رہے ہیں پہلے سال 60% دوسرے سال 30 سال اتنا تو وہ سارے آپ کو بتا رہے ہیں اس کے علاوہ جو ان کی charges ہوں گے وہ 25 سو ہوں گے جو ان کی fees ہوتی ہے document charges بھی actual ہوں گے جتنی گاڑی کی قیمت ہوگی اس کے حساب سے ہوں گے rental جو frequency ہوگی monthly آپ کو payment دینی ہوگی اور یہاں پہ انہوں نے maintain کیو ہے کہ maximum اگر آپ کی charges 30 لاکھ سے زیادہ بڑھتے ہیں تو وہ bank نہیں دے گا اب وقت سے پہلے اپنے گاڑی اپنے نام کروانا چاہتے ہیں premature determination کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں لیکن آپ کو جو بقایا رقم ہے جو کہ آپ لوگ نے جب agreement کیا تو اس وقت جو total رقم بنی تھی وہ آپ کو پوری دینی ہوگی اس میں آپ کو کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی car ایجارہ جو products ہیں وہ new cars shoot cars ساری آپ لوگ لے سکتے ہیں جیسے طرح کی بھی ہیں وہ آپ لوگ جمعوں اس کے لئے لے سکتے ہیں اور یہاں پہ یاد رکھیں جو new locally assembled car جیسے کہ Toyota, Honda, Suduki, Kia are being just ان لوگوں کو offer کی جاری جن کے ہاں روشن digital account ہے وہ صرف ان کو ہی دی جائیں گی locally assembled car Toyota, Honda, Suduki, Kia وارگرہ آپ لوگ use car بھی لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایلاگ سے جو ہے وہ certificates جمع کروانے ہوتے ہیں اس کی share couple زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ لوگ اس کے اندر involve نہیں ہوتے ہیں تو یہ اس کی motivator scheme ہے اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو اس کے جو required documents وہ یہ ہیں کہ application form, newly filled پورا application form fill ہونا چاہیے آپ کی recent slip کی copies ہونی چاہیے business proof اگر آپ business man ہے تو وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس NTA number ہونا چاہیے business association letter اور tax return کی جو files ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کو جمع کروانی ہوتی ہیں صرف businessman کے لئے اور آپ کو last six month کی bank statement دینی ہے ایک photograph دینی ہے اس کے لئے اگر آپ لوگ آپ نے یہاں پہ calculator کے ذریعے car loan calculate کرنا چاہیے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں for example آپ car لینا چاہیے new لینا چاہیے old لینا چاہیے میں کہتا ہوں old car ہے جی vendor کہتا ہوں جی میں یہاں سے صدوکی کا کوئی model select کرتا ہوں model آپ لوگ select کر لیتے جی میں کہتا ہوں جی کہ مجھے 18 model چاہیے car کی پرائس کیا جی میں کہتا ہوں جی car کی پرائس ہے پترہ لاکھ روپے deposit کتنا کریں گے جی میں کہتا ہوں میں 30% میں اس کا deposit کروں گا میں 30% یعنی کہ اس کو دوں گا 10% میں کرتا ہوں جی پان سال اور کرتا ہوں calculate تو آپ کو security deposit کروانی پڑے گی 30% کے ساب سے چار لاکھ پچاس ہزار price اویکل کے جی پندرہ لاکھ روپے evolution fees جی وہ دو ہزار پہ ہے processing fees پچیس سو روپے ہے total upfront جی وہ چار لاکھ چوون ہزار پہ بنتا ہے جو آپ کو add the جو آپ کا approve ہوگا لون اس وقت آپ کو دینا ہوگا اس کے بعد جو منثلی انسال میں بنتی ہیں وہ ساٹھ بنتی ہیں اور آپ کو پر بنتی تقریبا تیس ہزار پہ جی ہے وہ انتیس سے تیس ہزار پہ پے کرنا پڑے گا جو کہ آپ کا بنتا ہے جہال most اگر آپ calculate کر لیں تو آپ کو idea ہو جائے گا اب main بات کرتے ہیں کہ جب آپ bank جاتے ہیں تو bank آپ سے کیا چیزیں مانگتے ہیں جو کہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا دیکھئے جی bank میں جب آپ جاتے ہیں کہتے ہیں جی میں car لینا چاہتا ہوں میں car کے لیے لون لینا چاہتا ہوں تو bank سب سے پہلے آپ کو سب سے پوچھتا ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ اگر salaried person ہیں تو آپ کی جو salary ہے وہ minimum ایک لاکھ سے زیادہ ہونی چاہیے ایک لاکھ سے کم والوں کو وہ بڑی مشکل ہے وہ بڑے کم چانسز ہیں وہ ان کو دیتے ہیں اور اگر آپ لوگ سرکاری ملازم ہوئے تو آپ کی preference بڑھ جائے کیونکہ وہ آپ کو permanent declare کرتے ہیں اور آپ کی جو جاب ہے اس کی verification بھی نہیں کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ سرکاری ہیں تو پھر تو tension کم ہے لیکن اگر آپ private sector میں کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے مشکلات جب وہ زیادہ بڑھ جائیں گی اس کے علاوہ اگر آپ لوگ tax payer ہیں آپ کا ntn number بنا ہوئے تو آپ کے چانسز مصید بڑھ جائیں گے اگر آپ ntn number نہیں ہے مل تو آپ کو پھر بھی جائے گی لیکن وہ بہت کم ریشو ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ntn number نہیں ہے اور آپ کو car مل جائے کیونکہ bank risk نہیں لیتا ہے اور دوسرا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گاڑی لیتے ہیں تو آپ کو جو without link tax پڑھتا ہے وہ آپ کا 50% کم ہو جائتا ہے ان کیس آپ لوگ جائے وہ ntn holder خوٹتے ہیں یعنی کہ فائلر خوٹے ہیں اگر non-filer ہوں گے تو پھر آپ کو tax بھی زیادہ دینا پڑے گا اور چانسز بھی کم ہوتے ہیں کہ bank آپ کو جائے وہ گاڑی دے اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جو processing fees ہوتی ہے یہ کس لی ہوتی ہے جب آپ لوگ گاڑی لینے چاہتے ہیں documentation fill کرتے ہیں آپ ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہ میرا business ہے فلاں پہ ہے تو ان کی ایک team visit کرتی ہے یہ جو سارے visit کا scene ہوتا ہے یہاں پھر آپ لوگ اگر salied person ہے تو وہ آپ کے گھر کا visit کرتی ہے گھر آپ کے اپنے نام ہے گھر میں کتنے person ہے وہ سارا جو teamیں confirm کرتی ہیں وہ سارے اس کے charges ہوتے ہیں کیونکہ جو physical confirmation ہوتی ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے جب آپ لوگ documentation submit کرواتے ہیں آپ اگر بتاتے ہیں کہ میں business میں نہ دوں آپ کا جو متعلقہ business ہے اس کی جو physical location ہے وہ اس کو visit کرتے ہیں confirm کرتے ہیں کہ واقعی اس کا کوئی business ہے فلاں location پہ موجود ہے اگر آپ salied person ہے تو آپ کے گھر کا visit کیا جاتا ہے مکان آپ کا اپنا ہے اور اس میں کتنے بندے رہتے ہیں وہ ساری confirmation ہوتی ہے اور اس confirmation جو ہوتی ہے اس کی جو charges ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ processing fees یہ banking والے بولتے ہیں اور یہ ہر bank کی اپنی ارتیس میں کوئی fix نہیں ہوتا لیکن یہ تقریباً 1500 لے کے 3000 کے درمیان آس پاس جو وہ آتی ہے so i hope کہ آپ کے تمام questions clear ہو گئے اگر آپ کا پھر بھی cool questions تو نیچے comment box میں آپ لوگ پونٹ سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو like اور share کرنا مت بھولے اگر چینل پہ نہیں ہے تو subscribe کیجئے بہت شکریہ